السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم تختی نمبر گیارہ کا سبق پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ باتیں میں آپ کو ذرا پہلے بتا دوں یہ پہلے جتنے الفاظ چل رہے تھے یہ مخصوص ڈبوں کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو لیکن اب جو آگے لکھنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں لائنوں کے اندر لکھا ہوتا ہے ویسے یہ تاکہ اب آپ کی پریکٹس ہو کہ قرآن پاک میں ایسے الفاظ ہیں یا ایسے لائنوں میں لکھا ہوگا تو وہ کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اب بالکل قرآن پاک کی یعنی لائنوں میں جیسے لکھائی ہوتی ہے ویسے ہی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں تو شروع کرتے ہیں علیف زبر نون انتا زبرتا انتا علیف زیر ہا اہ دال زیر دی اہ دی با زبر این با دال پیش دو بعدو با زبر توابت شن دبر شا بط شا سن زبر این سایا زبریا سایا کاف پیش نون کن تا پیش تو کن تو لام زبر سن لستا زبرتا لستا علیف زبر میم ام را دو زرن ام اورن با زبر را بر دال دو زبر دن بر دن جیم زبر میم جم این دو زبر ان جم این اچھا یہاں پہ میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو الفاظ ہے جب یہ قرآن پاک میں آپ جائیں گے تو کئی آیات ہیں جو اس قسم کے الفاظ پہ آیت ختم ہوتی ہے تو جب آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ وقف کرتے ہیں تو وقف کیسے کریں گے وہ ایسے پڑھیں گے کہ جیم زبر میم جم این زبر الف آ یعنی جب وقف کریں گے تو زبر ایک پڑی جائے گی دو نہیں پڑی جائیں گی این زبر الف آ جم اہ ٹھیک ہے نا یہ وقف کے ساتھ ہے اگر وقف نہیں کرنا جیم زبر میم جم این دو زبر ان جم ان یہ جیسے سن زبر با سب قاف دو زبر قن سب قن وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے سن زبر با سب قاف زبر الف قا سب قا ٹھیک ہے یہ عبدن وقف کے ساتھ عبدہ غلبن وقف کے ساتھ غلبہ ٹھیک ہے نا تو حا زبر با حبلم دو پشلن حبلن خا پیش سن خسرہ دو زرن خسرن خا زبر لم خلقف دو زبر قن خلقن وقف کے ساتھ خلقا ٹھیک ہے نا سن زبر با سب حدو زبر حن سب حن سن زبر با سب قاف دو زبر قن سب قن یہ میں وقف کے بغیر پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے سن زبر با سب قاف زبر الف قا سب قا ٹھیک ہے نا اب یہ جو لفظ ہے نا اس کے اوپر آپ نے غور کرنا یہ ایک خاص طریقے سے پڑھا جائے گا کیونکہ شین شین زبر الف شا ہوتا تو یہ شا پڑھا جاتا ٹھیک ہے نا شا نون دو پش نون شا نون لیکن یہ الف کی اوپر جزم ہے تو جب بھی الف کی اوپر جزم آ جائے گی تو یہ الف ساکت ہو جائے گی تو اس کو بلکہ ایک جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے شین زبر الف جزم شا نون دو پش نون شا نون ٹھیک ہے نا جی شین زبر الف جزم شا نون دو پش نون شا نون سواد پش با سبح دو زبر حن سبحن زواد زبر با زبح دو زبر حن زب حن این زبر با عبدال دو زبردن عبدن وقف کے ساتھ عبدال این زبردال ادنون دو زرنن عدنن این زبر شین اش را دو زرن اش رن این زبر سواد اس فا دو زرفن عصفن غن زبر غر قف دو زبر کن غر قن غن پیش لام غل با دو زبر بن غل بن فا زبر سواد فس لام دو پش لون فس لون قف زبر دال قد حا دو زبر حن قد حن قف زبر زواد قز با دو زبر بن قز بن قف زبر علیف جزم قف سین دو زبر سن قف سن یعنی علیف کے اوپر جب جزم آئے گی تو یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے قف زبر علیف جزم قف سین دو زبر سن قف زبر دال قد حا دو زبر حن قد حن لم زبر غین لغوا دو زبر بن لغون میم زیر سین مسکاف دو پش کن مسکن نون زبر خا نخ لم دو زبر لن نخ لن نون زبر شن نشتا دو زبر تن نشتن نون زبر فا نفسین دو زر سن نفسین نون زبر قف نقعین دو زبر ان نقعن یا پیس سین یوسرا دو زبر رن یوسرا علیف زبر با اب قاف کھڑی زبر قا اب قا تا زبر راتر زاد کھڑی زبر زا تا روا تا زبر نون تن سین کھڑی زبر سا تن سا یا زبر خوا یخ شین کھڑی زبر شا یخ شا یا زبر سین یس آین کھڑی زبر آ یس آ یا زبر تا یت لم پش وو لو یت لو یا زبر دال ید عین پش وو یدعو تا زبر جیم تج را زیر یا ری تج ری یا زبر ها یح دل زیر یا دی یح دی یا پیش غین یغنون زیر یا نی یغنی علیف زبر لم القف زبر تا قط علیف زبر میم ام حازیر لم حل ام حل علیف زیر کاف اق را زبر علیف حمزہ را اق را یعنی علیف کے اوپر حمزہ آئے گی تو اس کو بھی ایسے پڑھیں گے اق را علیف زیر کاف اق را زبر علیف حمزہ اق را فا زبر را فر یہ اب علیف ختم ہو جائے گی کیونکہ را کے اوپر جزم ہے یہ جو را کے اوپر نشانے اس کو جزم کہتے ہیں تو اب یہ علیف کے بعد را کے اوپر جزم ہے تو فا کو را کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے نا فا زبر را فر غین زبر با غب فر غب فا زبر نون فن سوات زبر با سب فن سب واؤ زبر نون ون حا زبر را حر ون حر علیف زبر خوا اخ را زبر را جین زبر جا اخ را جا علیف زبر را ار سین زبر سا لام زبر لا ار سالا علیف زبر غین اغ طا زبر تا شین زبر شا اغ طا شا علیف زبر فا اف لم زبر لاح زبر حا Wash علیف زبر کاف اک را زبر را میم زبر ما اک رام علیف زبر لم الها زبر ها میم زبر ما ال‌ها علیف زبر نون ان شن بر شا را زبر را ان شار علیف زبر نون ان قافزبر قاض واد زبر سے ان قاض دائل ذبر مہم دم دائل ضبر دائبلھی wertنا خوانی زبر ما میں دام د ==== این ذبرا سین آس این ذبر آس انظور س ڈافر آس از zero اعبود department و نمون عبود ہیں نمون اعبودالور است نمون میگے نمون عبود زبر این آپ بن بھی نمون عبود ہیں یا زبر شین یش را زبر را با پشمو یش رابو یا زبر شین یش ہا زبر را دال پشدو یش حادو تا زبر راتر ہا زبر را قاف پشکو تر حاکو تا زبر این تا رازر ری فا پشفو تا ریفو الف پش قاف اق سیندر سی مین پشمو اق سیمو یا پش با یوب دال زیر دی حمزہ پشو یوب دی او یا پش نون یون فا زبر فا خوا پشخو یون فا خو یا زبر نون ین قاف زبر قا لم زیر لی با پش بو ین قالی بو یا پش یو واؤ زبر سیند وس واؤ زیر وی سیند پش سو یو وس وی سو سا زبر سا قاف پشکو لم زبر تالت سا قولت حا پش ہو شیندر شی رازبر تالت حوش شیرت سین پش سو تو دیر تی حا زبر تالت سو تیحت کاف پش کو شیندر شی تو زبر تالت کو شیطت نون پش نو شیندر شی رازبر تالت نو شیرت نون پش نو سو زیر سی بازبر تالت نو سیبت علیف زبر آ سا زبر را سر نون زبر نا سر نا واؤ زبر و سین زبر تو آسط نون زبر نا وسط نا فا زبر فا را زبر غین رغ تا زبر تا فارغ تا تا زبر علف جزم تا تا پش وا تو نون زبر نا تا تو نا کیسے پڑھیں گے تا زبر علف جزم تا پش واو تو نون زبر نا تا تو نا ٹھیک ہے یا پیش سین یس قاف زبر واؤ قو نون زبر نا یا زبر فا یفعین زبر آ لام پش واو لون زبر نا یفعلون یا زبر این یا مم زبر ما لام پش واو لون زبر نا یعملون یا زبر ان یعلم زبر لا من پیش و مونون زبرنا یعلمون یا زبر زواد یزحہ زبر حق کاف پیش و کونون زبرنا یزحکون یا زبر کاف یک سندر سی با پیش و بونون زبرنا یک سیبون یا زبر دال ید خوا پیش خو لم پیش و لونون زبرنا ید خلون یا زبر نون ین زوا پیش زور را پیش و رو نون زبرنا ین زورون تا زبر این تا با پیش بو دال پیش و دونون زبرنا قعبودون علیف زبر نون ان ان زبر میم ام ان عم تا زبرتا ان عم تا علیف زبر نون ان زال زبر را زر ان زر نون زبر علیف نا ان زرنا علف زبر نون انزا زبر لمزل انزل نون زبر علفنا انزلنا خا زبر خا لمزبر قاف لک خلق نون زبر علفنا خلقنا را زبر را فا زبر انفع رفع نون زبر علفنا رفعنا وزبر وزا زبر انزع وزع نون زبر علفنا وزعنا اب یہ وقف جیم کا جو ہے نا یہ قرآن پاک میں آئے گا ایسے جیسے یہ آگے دیم لکھا ہے نا یہ ایک وقف ہے تو اگر اس کو آپ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے یہ اب آگے نشان آگیا یہ دو دائرہ آیا ہے نا لفظ کے بعد اس لفظ کے بعد جو دائرہ آیا ہے یہ آیات کا دائرہ ہے جب جہاں قرآن پاک میں آیت ختم ہوگی وہاں پہ ایسے دائرہ ہوگا اس کے آگے نمبر لگا ہوگا کہ یہ فلان نمبر آیت تھی ٹھیک ہے نا تو یہ دائرہ آپ کو اس لئے لگا کے دکھائیں گے قرآن پاک میں یہ جہاں دائرہ آئے گا وہاں پہ آیت ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ آگے دوسری آیت شروع ہوگی ٹھیک ہے نا تو آیت جب ختم ہوگی تو کیسے پڑھیں گے اور اگر سانس لمبا ہے تو دوسری آیت کے ساتھ ملا کے کیسے پڑھیں گے میم پیش حمزہ مو کیسے پڑھیں گے میم پیش حمزہ مو سواد زبر سا دال زبر دا تادو پشتن مو سادہ تن یہ بغیر وقف کے ہے تو وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے مو سادہ یعنی میم پیش حمزہ مو سواد زبر سا دال زبر ہادہ مو سادہ میم زبر سین مس غین زبر غاب آزبر با تادو زرتن مس غابا تن میم زبر قاف مقرہ زبر را با زبر با مقرابا تادو زرتن مقرابا تن میم زبر تاب مت را زبر را بازبر با مت ربا تادو زرتن مت ربا تن وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے مت ربہ یہ ہے بغیر وقف کے تو وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے یا اور میم کو ملا کے صرف میم کے نیچے کوئی زیر زبر نہیں پڑھنی صرف یا کے ساتھ میم ظاہر کرنی ہے کیسے پڑھیں گے تسنیم ٹھیک ہے نا تسنیم میم زیر سین مسکا فزیر یا کی نون دو زبر نن مسکی نن میم زبر میم ممنون پیش وونو ممنون نون دو زرنن ممنون میم زبر حامح فا پیش وفو محفو زوا دو زرزن محفو ممنون نون میم زبر خامح فا پیش ووتو مختو میم دو زر من مختو من میم زبر سین مسرا پیش وورورا دو زبر رن مسرورن یہ اب آیت کے اوپر جب توا کا وقف آئے گا تو اس کو ہر حال میں وقف کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ آیت کے اوپر جو چھوٹا سا توا آ جائے گا نا جب قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو اس کے اوپر آپ نے ہر حال میں وقف کرنا ہے تو جب وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے ایک زبر پڑھیں گے را کے اوپر دو زبر نہیں پڑھیں گے اور سات الف بھی ملائیں گے میم زبر سین مسرا پیش وورورا زبر علف را مسرورا ٹھیک ہے میم زبر شین مشہ پیش وو مشہ دل دو زیر دن مشہ دن علف زبر با ابواو زبر علف و با دو زبر بن ابوا بن میم زبر سواد مس فا پیش وو مس فو فا زبر فا تا دو زیر تن مس فو فتن علف زبر زا از واو زبر علف و از وا جم دو زبر جن از وا جن علف زبر شین اش تا دبر علف تا تا دو زبر تن اش تا تن علف زیر توائیت این کھڑی دبر آ اطعا میم دو پیش من اطعا من علف زبر این اعنون دبر علف نا اعنا با دو زبر بن اعنا بن لیکن یہ آیت کے اوپر چھوٹا تواہ آگیا ہے تو اس کو وقف لازم کرنا ہے تو وقف لازم کے ساتھ کیسے پڑھیں گے دو زبر جو فا کے پر ہیں ایک زبر پڑھیں گے اور علف کو ساتھ ملائیں گے علف زبر لام الف زبر علف فا فا زبر الفا الفا فا ٹھیک ہے قوف پیش را قر الف کھڑی زبر آ قرآن دو پیش نن قرآن الف زبر لام الحا زبر ممحم الحمدال پیش دو الحمدو واؤ زبر لام والفا زبر جیم فج والفج رادری والفجری واؤ زبر لام والفا زبر طافت واؤ زبر لام والفا زبر طافت والفت حابش والفتح واؤ زبر لام والاین زبر سواد اس والاس رادری والاسری مم زیر می نون زبر لام نل منل مم پیش این مو من المو سواد زیر سی را کھڑی دبر را تازیر تی من المو سی راتی مم زبر ما این زبر لام مل قاف زبر لفقا رازری مل قاری این زبر آ تا پشتو مل قاری اتو لیکن یہ وقف لازم ہے تو آگیا نا آگے چھوٹا تو یہ وقف لازم ہے تو اب یہ تا کے اوپر ایک پیش ہے تو یہ پیش بھی ختم ہوگی تا کہ نکتے بھی ختم ہو جائیں گے یہ صرف ہا رہ جائے گی این زبر ہا ٹھیک ہے نا جی مم زبر لام مل قاف زبر لفقا رازری مل قاری این زبر ہا اح مل قاری اح ٹھیک ہے جی وحب زبر وا علف زر ای وئی زل مم زبر وا مو حمز دلت در پیش مو او دال زبر دا تا پشتو وئی زر مو او داتو وئی زل مو او داتو یا زبر نون ین زوا پیش زو را پیش لام رل ین زورل میم زبر را مر حمزہ پیش او مر او ین زورل مر او کاف زبر لام کل فا زبر فا را زبر علیف را کل فرا شنزر لام شل کل فرا شل میم زبر با مب سا پیش واسو سادر سی مب سو سی کل فرا شل مب سو سی کاف زبر لام کل این زیر ہائی کل ای نون زیر لام نل کل اہ نل میم زبر نون من فا پیش واسو شنزر شی من فو شی کل اہ نل من فو شی لیکن یہ وقف آ گیا ہے چھوٹے والا تو اس کو بڑھیں گے کل اہ نل من فو ش بس شی ان کے صرف وضاعت ہوگی نا زبر ہوگی نا زیر ہوگی ٹھیک ہے نا کل اہ نل من فو ش لام زبر یا لی لام زبر لا لا تا پیش لم تول لی لتل قوزبر دول قدر را دری لی لی لتل قدری لی لتل قدری لی لتل قدری لی لتل قدری لف زبر خوا اخ را زبر را جیم زبر جا اخ را جا تا زیر لام تل علیف زبر را ارزو آپے زو تل ارزو اخراجہ تل ارزو میم زیر نون من علیف زبر ہا اح من اح لام زیر لام لیل من اح لیل کاف زیر کی تا کھڑی دی برتا بازیر بی کتابی من اح لیل کتابی این زیر نون ان دال زبر دا زازیر لام زل ان دا زل این زبر را ارش ان درشی ارشی ان دا زل ارشی یا زبر میم یم نون زبر نا یم نا این پیش واؤو یم نعو نون زبر لام نل میم زبر علیف ما این پیش واؤو نون زبر نا یم نعو نل ما اون یا زبر میم یم نون زبر نا یم نا این پیش واؤو نون زبر لام نل وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے یمنعون الماعون ٹھیک ہے واؤ زبروہ حاپش ہو واؤ زبرلم وال وہو وال غین زبرغا فاپش واؤ فو غفو واؤ والغفو راپش لام رل واؤ زبروہ دال پش واؤ دو رل ودو دال پش دو رل ودو دو واؤ والغفور الودو زا پش لام زل عین زبر را ار زل عر چندر لام شل زل عرشل میم زبر ما جیم زیر یا جی دال پش دو مجیدو زل عرشل مجیدو لام زبر لا قاف زبر دال قد لا قد خا زبر خا لام زبر قاف لقنون زبر لام نل خلق نل علف زیر نون ان سیندبر علف سا نون زبر نا انسانا لقد خلق نل انسانا فازیر یا فی علف زبر حا اح سیندبر سا نون زرنی فی احسانی تازبر قاف تق وازیر یا وی مم دو زر من تقوی من وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے وازیر یا وی مم کے نیچے کوئی زبر نہیں زیر پڑھیں گے تو یا اور مم اکٹھی ادا ہوگی تقویم وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے تقویم علف زبر این آتا زبر یا طی نون کھڑی زبر نا آتینا کاف زبر لام کل کاف زبر واو کو سا زبر سا را زبر را کل کو سارا لیکن وقف لازم ہے تو کل کو سر سا زبر را سر پڑھیں گے را کے اوپر جو زبر ہے وہ ختم ہو جائے گی آتینا کل کاؤثر ٹھیک ہے تو یہ آخری لفظ ہے لیکن یہ بہت یعنی سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے اس میں ایک نیا اضافہ ہے کہ علف کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے مد بھی ہے پھر لام کے اوپر جزم بھی ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے علف کھڑی زبر مد لام آل ایسے پڑھیں گے آل یعنی علف کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے پھر بڑا مد بھی ہے اور اگر لام کے اوپر جزم ہے یہ لمبا کر کے پھر لام کے ساتھ اس کو ملانا ہے تو اس کو پھر کیسے پڑھیں گے علف کھڑی زبر مد لام کیسے پڑھیں گے علف کھڑی زبر مد لام آل حمزہ کھڑی زبر آ نون زبر نا آل آنا کیسے پڑھیں گے علف کھڑی زبر مد لام آل حمزہ کھڑی زبر آ نون زبر نا آل آنا ٹھیک ہے تو یہ تھا پیارے بچوں تختی نمبر گیارہ کا سبق یہ تختی کا سبق کافی لمبا ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس تختی کے کم سے کم آپ دس سبق بنا لیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے اپنے معلم کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو دنیا آخرت کی کامیابی سے نوازے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ